ہم اس کو کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کرتے ہیں اور بیک سپیس پریس کرتے ہیں ڈیلیٹ ہو جائے گی ساری چیزیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہمیں کنٹرول زیرو پریس کرے تو یہ آٹ بوٹ سارا ہمارے سامنے آ جائے گا اچھا ابھی ہمیں ایک بڑی جذبردہ چیز پڑھنے لگے ہیں alignment کیونکہ چیزوں کی خوبصورتی فرض کریں آپ کو جہاں پہ task دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ rectangle ہے اس طرح ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کچھ menu لکھنا ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ menu لکھا گیا اس کے بعد اس کو وہ کہتا ہے کہ اس کی copy کرو چار پانچ copy کرو الالٹ کے ساتھ اس طرح یہ جہاں پہ آ گیا پھر جہاں پہ آ گیا پھر جہاں پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور نیچے بھی رکھیں اس طرح یہاں سے بھی پھر اس طرح لکھیں پھر نیچے copy کریں اس طرح اس طرح ابھی ہمیں task ملتا ہے کہ ان سب کو ان کا فاصلہ بھی برابر ہو اور یہ یہاں سے art board کے ساتھ سے بھی مطلب کہ بلکل ایک سیدھ میں ہو ان کا سب سے فاصلے بھی برابر ہوں تو ہم پھر کیسے ان چیزوں کو مطلب کہ سیدھ میں کرتے ہیں تو یہ alignment panel جوتا ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے تو چلے ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی میں سب کو پہلے delete کرنے لگا ہوں ان چیزوں کو ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے ابھی کیا کرتے ہیں کہ ایک میں simple جو ہے جہاں سے یہ دائرہ لگانے لگا ہوں اس کو میں control zero سے تھوڑا سا یہ art board کو چھوٹا کرنے لگا ہوں art board کو اس طرح control zero سے تھوڑا سا چھوٹا کر لگا ابھی یہاں پہ shift کے ساتھ ellipse لگائی ہے تو یہ دائرہ لگ جائے گا ابھی یہ دائرہ جو ہے نا اس دائرے کو میں نے بالکل اس کے center میں کرنا ہے تو پھر کیسے کروں گا اس پہ click کریں گے نا جو ہی ہم click کریں گے اس کے اوپر تو ہمارے پاس نا یہ والا option آ جائیں گی یہ دیکھیں نا یہ ساری کی ساری جو دیں یہ والی یہ alignment کی option ہوتی ہیں یہ والی ٹھیک ہو گیا لیکن ہم جہاں سے بھی جہاں سے بھی آپ کو بعد میں سمجھا جائے گی خود بخود لیکن آپ نے جہاں سے نا windows میں جانا ہے جہاں سے اور align panel بھی پڑھنے لگے ہیں یہ دیکھیں windows میں جائیں اور align panel کو click کریں تو یہ ہمارے پاس جو نا alignment والا panel آ گیا ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے ان سب option کو سمجھنا ہے اور پھر جو ہے آپ خود بھی استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ نا دیکھیں بھی میں بالکلک کرنے لگا ہوں یہ ابھی جو نا اڈوبی جو ہے نا اڈوبی جو ہے ایلوسٹیٹر دوہزار اکیس اڈوبی ایلوسٹیٹر دوہزار اکیس ہے اس میں تھوڑا سا یہ اور طرح کام کرتا ہے مطلب کہ یہ تھوڑا سا آسان کام کرتا ہے لیکن یہ جو اس سے پہلے version تھے نا اس میں تھوڑا سا مشکل کام کرتا ہے یہ کیسے کرتا ہے وہ میں صرف فرق جو ہے نا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی فرض کریں اس کو جب سیلیکٹ کریں گے نا اس کو جو ہی ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تو عام طور پر نا اس option کو چھیڑنا تھا سب سے پہلے مطلب کہ ہم اس کو ترتیب میں اس کو سدائی میں لانا چاہ رہے ہیں اس کو الائن کرنا چاہ رہے ہیں کس کے تو یہاں پہ اس کی اپشن ہوتی ہے مطلب کہ اس کو آٹ بورڈ کی الائنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں جا اس کو جو ہم نے چیزیں سیلیکٹ کی ہیں اس کے ساتھ جا بھی ایک اوبجیکٹ کے ساتھ تو اس میں سے جو ہے نا ہم اس کو اب یہاں سے ہر دفعہ پرانے جو version تھے نا دوہزار بیس اور اس سے پہلے والے اس میں یہاں سے ہر دفعہ جو ہے نا سیلیکشن کرنی پڑتی ہے لیکن جہاں سے ابھی کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے دیکھیں بھی چینج ہو رہی ہے میں نے یہاں پہ آٹ بورڈ پہ کلک کیا جہاں پہ اور کچھ آتا ہے ابھی اس پہ کلک کیا جہاں پہ دیکھیں نا جہاں پہ اگر کلک کریں گے تو اور طرح آ جائے گا تو یہ تھوڑا سا نا یہ والا بھی جو نا میں آپ کو یہ ابھی آٹو آٹومیٹکلی ہو گیا جہاں پہ کیسے ہو گیا دیکھیں ابھی جو ہی اس کو سیلیکٹ کیا نا اس کو یہ اکیلا ہے یہ ابھی سمپل اکیلا ہے تو یہاں پہ الائن ٹو پہلے اس کو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ الائن ٹو آٹ بورڈ مطلب کہ اس کو آٹ بورڈ کے ساتھ سے الائن کریں جب اس کو آ جائے گا نا پھر یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے یہ فائلی یہ ابھی یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کیا پہلے ہم نے اور جہاں سے اس کو کہا کہ اس کو آٹ بورڈ کے ساتھ سے الائنمنٹ کریں تو جہاں پہ دیکھیں یہ لکھاو ہے الائن اوبجیکٹ یہ لکھاو ہے لیفٹ پہ الائن دیکھیں اس کو کلک کریں گے یہ دیکھیں لیفٹ پہ چلا گیا یہ ہے اس کے سنٹر میں اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سنٹر میں آ گیا یہاں پہ کلک کریں گے یہ رائٹ پہ چلا جائے گا یہ جو ہے اس کے ٹاپ یہاں پہ چلے اس کو میں سنٹر میں کرتا ہوں پہلے یہ ہے اس کے ٹاپ پہ اس کی ٹاپ اور دونوں کی ٹاپ جو ہے وہ مل گی یہاں پہ اس کے bottom پہ چلا جائے گا اور یہاں پہ یہ center میں آ جائے گا اور اس کو بھی press کرتے ہیں ادھر سے horizontally center اور یہاں سے vertically center ابھی یہ بالکل center میں ہے تو یہ object کے ساتھ سے مطلب کہ ایک چیز کو جب ہم نے artboard کے ساتھ سے کرنا ہو تو پھر ایسے چلیں ابھی میں اس کو delete کرنا ہوں اچھا یہاں سے میں یہ rectangle لینے لگا ہوں اور اس کو color کر لیتے ہیں red تاکہ تھوڑا سا sharp نظر آئیں یہ دیکھیں یہ rectangle لگائی یہ لگائی پھر اس طرح دو پھر اس طرح لگائی تین پھر ایسے لگائی ایسے کوئی بھی اس طرح یہ rectangle لگائی ابھی ان سب کو select کریں یہاں سے ان سب کو بھی select کریں تو ابھی دیکھیں جو ہی ہم نے سب کو select کیا تو یہ دیکھیں ابھی automatically پہلے جہاں سے change کرنا پڑتا ہے تو ابھی ہم ان کو اگر تو ہم ان کو artboard کے ساتھ سے artboard کے ساتھ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم یہاں سے align to یہاں سے change کریں گے artboard کے ساتھ سے align to artboard تو جہاں پہ artboard کر لیں گے ابھی کیا ہوگا کہ اس artboard کے ساتھ سے یہ alignment ہوگی اور کہاں پہ ان کی سب کی top پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو جہاں پہ دیکھیں یہ والا top ہے یہ والا جہاں پہ click کریں تو دیکھیں سارے کے سارے artboard کے top پہ اوپر align ہو گئے ہیں ابھی میں اس کو control z کرتا ہوں undo میں نے کہا control z undo پھر اس کے بعد دوسری option جہاں پہ دیکھیں align to selection یہ align to selection لکھا ہوا جاں اس کو click کریں گے نا ابھی کیا ہوگا کہ جو بھی bin selection جو ہے نا selection جو ہے اس کے جو ساب سے top پہ نا موسکے اوپ پہ برابر ہو جائیں گے ابھی اس selection کے اندر ساب سے top پہ یہ والا مد supers کے ٹاپ پہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ ابھی دیکھیں سیلیکشن کر لیا پہلے آٹ بورڈ کیا تھا ابھی سیلیکشن کر لیا تو ابھی دیکھیں اس کو ٹاپ پہ پریس کریں گے اس کو تو دیکھیں جو سیلیکشن تھی اس کے ٹاپ پہ چلا گیا ابھی ہم پھر اس کو ایک دفعہ کنٹرول زی کرتے ہیں انڈو ٹھیک ہو گیا تو ابھی ایک دفعہ میں باہر کلک کرنے لگا ہوں ابھی یہاں پہ تیسری اپشن ہے کہ اس کو الائنٹو کی اوبجیکٹ مطلب کہ ایک اوبجیکٹ نہ تو آٹ بورڈ کی مدد سے نہ سیلیکشن کی مدد سے ہم نے ایک خاص اوبجیکٹ کی مدد سے اس کو الائن کرنا ہے فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ جو اس کی ٹاپ کے مطابق نہ ساری کی ٹاپ آ جائے پھر کیا کریں گے ہم سب کو پہلے سیلیکٹ کریں گے جب سیلیکٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اوپر ایک اور گلک کریں گے مطلب کہ سب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک اور گلک کریں گے دیکھیں سب کو جب سیلیکٹ کیا تو اس کے بعد جہاں پہ ایک اور کلک کیا تو پھر کیا ہوتا ہے جہاں سے ہم بھی اپنے آپشن نکالنی ہوتی ہے ابھی دیکھیں جہاں سے وہ آٹومیٹکلی جارج کر رہا ہے لیکن پہلے جو ورجن ہے اس میں آٹومیٹکلی جارج نہیں کرتا اسے ہمیں یہاں سے چینج کرنا پڑتا ہے تو جہاں سے بھی ہم کریں گے الائنٹو کی اوبجیکٹ تو ابھی کیا ہوگا کہ جب بھی ہم اس کو ٹاپ ان کی لائنٹ کریں گے جہاں سے تو یہ ایک کی اوبجیکٹ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہے ابھی دیکھیں تھوڑا سا وہ اس کا موٹا نظر آ رہا ہے نا اس کو سیلیکشن اس کی تو ابھی دیکھیں کلک کریں گے تو اس کی ٹاپ دیکھیں سارے نیچے اس کی ٹاپ کے برابر آگئے تو یہاں پہ دیکھیں کتنے قسم کی الائنمنٹ ہے جہاں سے ایک جو ہوتا ہے ہم اس کو آٹ بورڈ کے ساتھ سے کرنا چاہئے دیکھیں آٹ بورڈ سے سیلیکٹ کا لیا ابھی کیا ہوگا اس آٹ بورڈ پہ ٹاپ پہ جا کے چمٹ جائیں گے کنٹرول زی کی آنڈو دوسرا یہ ہے جہاں سے آپشن ہے سیلیکشن کے ساتھ سے الائن ٹول سیلیکشن ابھی سیلیکشن کو پکڑا اور جہاں سے بھی دیکھیں جو سیلیکشن کی جو بھی ٹاپ ہے اس سیلیکشن کی اس پہ چلے جائیں گے جہاں پہ دیکھیں کلک کیا تو یہ دیکھیں سیلیکشن ٹاپ پھر انڈو کرتے ہیں تیسرا تاکہ پہلے سب کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکشن کے بعد اس کو ایک دفعہ اور کلک کرتے ہیں جس اوبجیکٹ کو بھی فرض کریں اس کو ابھی اس کو کرتے ہیں اس کو کلک کر دیتے دیکھیں ابھی وہ کی اوبجیکٹ بن گیا اور جہاں سے بھی اس کو سیلیکٹ کرنا تو کی اوبجیکٹ ابھی تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی سیلیکٹ کر لیتا ہے یہ اڈوبی ایلوسیٹر دوہزار اکیس جو ہے یہ کھوڑا سا تیز ہے مطلب کہ ذہین ہے وہ آٹومیٹکلی جج کر رہے تھا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو جو ہی جہاں پہ کلک کیا ابھی کیا ہوگا کہ سب کو نہ تو آٹ بورڈ کے ساب سے کرے گا نہ ہی سیلیکشن کے ساب سے کرے گا بلکہ اس کی اوبجیکٹ کے ساب سے کرے گا تو جہاں پہ دیکھیں ابھی آپ پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے ساب سے ہوگے ٹھیک ہے ابھی ہم کنٹرول زی کرتے ہیں انڈو تو یہ بھی ہمیں سمجھ آگی نا ابھی دیکھیں جو ہی ہم اکیلے کو سیلیکٹ کریں گے تو دیکھیں آٹومیٹکلی جہاں سے اس نے آٹ بورڈ سیلیکٹ کر دیا تو ابھی اس کو پتا ہے کہ اگر اکیلی چیز سیلیکٹ ہو تو وہ آٹ بورڈ کے ساب سے ہی ہوگا تو دیکھیں جہاں سے اس کو ادھر سے بھی کلک کریں یہ ہوریزنٹری سنٹر اس کو کریں سنٹر اس کو سوری جہاں بیس کریں تو یہ دیکھیں آٹ بورڈ کے بالکل سنٹر پہ آگیا ابھی ہم اس کو کنٹرول زی کنٹرول زی انڈو کرتے ہیں بار بار ابھی ہم ان کو سیلیکشن کو کر دیں اب اس کو پتا ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ ابجکٹ سیلیکٹ کار دیا دیکھیں اس نے آٹومیٹکلی جہاں سے سیلیکشن کے ساب سے سیلیکٹ کر دی ابھی جو بھی ہم اس کی علائنمنٹ کریں گے سیلیکشن کے ساپ سے ہوگی اور اگر ہم جہاں سے کی اوبجیکٹ کو بھی کلک کر دیں جہاں سے دوبارہ سیلیکشن کے بعد ایک دوبارہ کلک کریں کسی اوبجیکٹ پہ وہ کی اوبجیکٹ پان جائے گا اور جہاں سے دیکھیں آٹومیٹکلی کی اوبجیکٹ بھی سیلیکٹ ہو گیا تو چلے ابھی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ان سب کو سیلیکٹ کریں گے نا تو یہ ہے مطلب کہ ان سب کو ٹاپ ان کی برابر کرنا یہ ہے اس کی بوٹم کے سب کے برابر کرنا اس طرح سمجھ آگی نا تو یہ ہے ان سب کو لیفٹ پہ برابر کرنا یہاں پہ دیکھیں تو دیکھیں وہ سب لیفٹ کی ان سب کی لیفٹ برابر ہوگی کنٹرول زی کرتا ہوں انڈو یہ جو ہے یہ سب کو رائٹ پہ برابر کر دیں گے دیکھیں رائٹ پہ برابر ہوگی کنٹرول زی کرتا ہوں انڈو یہ سب کو سنٹر میں برابر کر دیں گے دیکھیں اس کو پریس کریں گے سب کو سنٹر میں برابر کر دیا اور اسی طرح یہ جو ہے یہ سب کو ٹاپ پہ برابر کر دیں گے یہ سب کو بوٹم پہ برابر کر دیں گے اور یہ سب کو سنٹر میں برابر کر دیں گے تو دیکھیں ابھی سب کا سنٹر جو ہے اس خساب سے برابر ہے تو یہ ہم نے align object پڑھ لیا align کا مطلب وہ تاکہ ان کو برابر کرنا اور آگے ہے distribute object distribute object کا مطلب ہے کہ ابھی ان کو تقسیم کریں ان کے فاصلے جو ہیں وہ تقسیم کریں وہ کیسے ابھی دیکھیں یہ اتنی دور ہے یہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ جہاں زیادہ قریب ہے یہ تھوڑا دور ہے یہ کم دور ہے یہ دیکھیں ابھی ان سب کے آپس میں فاصلے برابر نہیں ہیں ابھی ان سب کو اس طرح select کریں تو ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے distribute تو اس کو جہاں کر click کریں گے یہ کیا ہوگا ان سب کے جو دائیں کونے ہیں دائیں لائنے جو ہے ان کو برابر کا تقسیم کر دے گا اس کو click کرتے ہیں تو دیکھیں ان سب کے دائیں کونے جو ہے برابر ہوگے کیسے اگر ہم نے approve کرنا ہو تو دیکھیں لائن لیں اس کا دائیں کونہ جہاں سے start ہوتا ہے اور یہ یہاں تک جاتا ہے دائیں کونہ اس کا دائیں کونہ اور اس کا دائیں کونہ یہاں تک جاتا ہے ابھی دیکھیں ہر ایک کا اسی کے برابر اس نے کر دیا اس کا دیکھیں یہ دیکھیں لائن کو تھوڑا آگے لے کے جائیں چلیں اس کو پہلے لائن کو بڑا کرتے ہیں شفٹ کے ساتھ اس کو پہلے بڑا کر لیں ابھی دیکھیں یہاں سے اس کو پکڑیں یہ دیکھیں یہاں سے ان دونوں کے دائیں کونے دیکھیں یہ بھی فاصلہ برابر ہے جہاں سے لے کے جائیں یہ دیکھیں ابھی اس کا دائیں کو نہ اس کا دائیں کو نہ بھی اس کو بعد یہاں سے لے کے جائیں اس کو تھوڑا ساگے لے کے جائیں اس کو جہاں سے پکڑا جائے گا یہ دیکھیں ان کے دائیں دائیں کو نہیں دیکھیں یہاں سے اور جہاں سے تو دیکھیں یہ جو ہے نا جو ان کے فاصلے برابر کرے گا ابھی اس کو میں انڈو کرنے لگا ہوں ابھی میں اس کو اخترا ابھی دیکھیں یہاں سے کچھ لائنیں موٹی ہیں یہ دیکھیں یہ موٹی ہیں اور یہ پتلی ہیں اس طرح ٹھیک ہے ابھی ان سب کو اگر سیلیکٹ کرتے ہیں نا تو یہاں سے یہ ہے ان کے سنٹر برابر کرنے جب اس کو سنٹروں میں برابر تقسیم کرنا اس کو کلک کریں گے نا ابھی ان سب کے یہ جہاں سے دیکھیں اس کا سنٹر اس کا سنٹر اس کا سنٹر یہ سارے برابر ہیں لیکن ابھی اس کا دائیں کونے کی شوٹی نہیں ہے چلیں اس کو میں تھوڑا سا بڑا کروں پھر ہم کو سمجھائی گی اس کو تھوڑا بڑا کرنے دیں اس طرح اور اس کو بالکل پتلا کرنے لیدوسائی کیا ہے اس طرح اب اس سب کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایسے اور یہاں پہ بھی اس کو سنٹر پہ دسٹریبیٹ کرتے ہیں دسٹریبیٹ کا مطل تقسیم کرو اب ان کے دیکھیں اس کا سنٹر 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 DEN سب برابر ہیں لیکن ہمیں یہ شوٹی نہیں ہے کہ سب کے دائیں طرف جو نا یہ دائیں کوننیں برابر ہیں دائیں کونے برابر کرنے کے لئے یہ برابر تقسیم کرنے کے لئے اس کے طرح بائیں کونے برابر تقسیم کرنے کے لئے یہ تو ابھی دیکھیں ان سب کے سنٹر برابر نہیں ہے دیکھیں اس کا اور اس کا فاصلہ زیادہ ہے اس کا کام ہے ابھی ان کے جو ہے نا کونے جو ہے نا وہ زیادہ مطلب کہ دائیں کونے ابھی چلیں اس کو اس کو لکھتا ہے نا اس کو ایک کپی کر کے آرٹ کے ساتھ کپی کر کے نا اس کو بالکل قریب لے گئے ہیں یہاں پہ ابھی دیکھیں اس کو سب کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح ابھی دیکھیں ان کو رائٹ پر کلک کریں ابھی سب کے دائیں کونے جو برابر آگئے ہیں ابھی دیکھیں یہ دوسری کو اوپر بھی چاڑے لیکن ان کے دائیں کونے برابر فاصلے پہ ہیں سنٹر ابھی سب کے سنٹر جو ہے نا وہ برابر فاصلے پہ ہیں ابھی اس کو جہاں پر کلک کریں ابھی سب کے بائیں کونے برابر فاصلے پہ ہیں اسی طرح ٹوب جو ہوتی ہیں ابھی اس پر کلک کریں گے سب کی سب کی ٹوب جو ہوتی نا یہ ڈسٹ مطلب کہ اس لحاظ سے ان کے جو ہےنا ایک منٹ ان کو تھوڑا سا فاصلہ دیتے ہیں پھلے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ان کو بہت اوپر لے جاتے ہیں شب اس طرح ٹھیک ہے اب ان کو selecter کرتے ہیں اس طرح اب اس کو اگر پرس کریں گے نا اس کو تو یہ ان کے bottom اس کا bottom پھر اس کا bottom پھر اس کا bottom پھر اس کا یہ سارے ایک جیسے فاصلے پہ برابر تقسیم ہو گیاھیں پھر اسی طرح یہ ان کو click کریں گے اب ان سب کے center جو ہےنا اوپر سے نیچے کی طرف برابر تقسیم ہو گئے ہیں تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں کام کیا سیاتی دیکھیں ابھی ان کو یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا نا ابھی دیکھیں ابھی کوئی کہے گا کہ ادھر دائرے لگاؤ مطلب کہ مینیو بڑھاؤ اور سارے دیکھیں یہاں پہ اس کو جہاں سے ہم لے لیتے ہیں جہاں سے اس طرح بٹن لگایا تو ابھی دیکھیں اس کو جہاں سے آلٹ کے ساتھ دو تین چار پانچ اس طرح لیے پھر اس کے بعد یہاں سے پانچ چھ سات آٹھ نو دس آلٹ پریس کی ہوئا ہے گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ تو ابھی یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ابھی ہم نے کرنے ہیں مطلب کہ ان کے فاصلے برابر ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں پہلے پانچ جو ہے نا ان کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ان کو دیکھیں پہلے اوپر والے پانچ سیلیکٹ کیے ان کے جو ہے نا بھی ہم نے ٹاپ برابر کرنی اس کو کلک کریں گے تو ان کے ٹاپ برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی ان کو اس کو تھوڑا سا دائیں طرف لے آئیں اس طرح ادھر لے آئیں اور اس کو تھوڑا سا پکڑ کے نہ بائیں طرف لے آئیں اس طرح ٹھیک ہو گیا ابھی ان سب کو پکڑے ہیں ان سب کو پکڑے ہیں اور ان کے سنٹر بھی برابر کرنے ہیں تو اس پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں سنٹر برابر اس طرح دیکھیں ان کے سنٹر بھی برابر ہو گئے چلیں اس کو تھوڑا سا اس کو پکڑتے ہیں اس کو پھر اور رائٹ کی طرف کرتے ہیں اس کو پکڑ کے اور رائٹ کی طرف اس کو پکڑ کے اور لیفٹ کی طرف کرتے ہیں تھا ٹھیک ہو گیا اور ابھی ان سب کو پکڑتے ہیں اس طرح ان سب کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ابھی ان کے فاصلے برابر کرنے ہیں تو پھر یہ سارے جو ہیں یہ فاصلے برابر کرنے کے لیے سیکنڈ رو یہ پہلے والی رو جو ہے یہ ان کی مطلب کہ ان کے ایج برابر کرنے کے لیے تو دیکھیں ابھی اس کو سنٹر میں کلک کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں سب کے سنٹر برابر ہوگی اور دیکھیں یہ سارے آپس میں کتنی زبرداز ہوگی ابھی پانچ اور لیتے ہیں یہ دو تین چار اس طرح یہ پانچ جتر ہوگی اور یہ والے پانچ جو رہا ہے نیچے والے یہ والے پانچ جترہ اچھا بھی کیا کرتے ہیں کہ اس کو لیتے ہیں اور پھر اس کو لیتے ہیں ان تینوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں ان تینوں کو اس طرح سیلیکٹ کیا ان تینوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کے لیفٹ کی طرف برابر کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے کلک کریں گے تو ان کے لیفٹ برابر ہوگے کیوں گیا یہاں سے لیفٹ بھی برابر ہوگے ابھی ان کے آپس میں فاصلے برابر کرنے ہیں ان تینوں کے آپس میں فاصلے برابر کرنے ہیں ان سب کو پہلے سیلیکٹ کرنے ہیں اس طرح اور ان کے فاصلے چونکہ برابر کرنے ہیں تو پھر ابھی اوپر سے نیچے فاصلے برابر کرنے ہیں یہ اور اوپر سے نیچے یہ والے تو ان کے سنٹر پہ کلک کریں یہاں پہ تو ان کے دیکھیں سنٹر ابھی ان تینوں کے برابر پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ابھی اس کو ابھی ان سب کو اس طرح لیں سب کو یہ جو ہے نا یہ پانچ نیچے والے یہ ان کو سیلیکٹ کریں ابھی اس کو جو ہے نا ہم نے اس کے برابر کرنے ہیں تو ابھی اس کو پہلے اس کو دوبارہ ایک دفعہ کلک کریں تو یہ کی اوجیکٹ بن جائے گا ابھی ان کی ٹاپ برابر کرنی ہے سب کی تو یہ یہاں پہ Topکے کیلئے ہوں تو دیکھیں ان سب کی Top قرابر سrij ، تو ابھی اس کو مطلب کے لیے تو اس طرح قرابر ہوگئے ابھی ان کو اور ان کو برابر کرنا ہے اس کو اور اس کو برابر کرنا ہے تو جہاں سے اس کو ہروجہ گے شیفٹ کلے سے سیلیکٹ کریں کریں گے Он ہم نے اس اوجی ایک کیا سب سے دوبارا ہائے اس کو دوبارہ قُلِک کرے یہ ریفرنس بن گیا ہے ابھی نیک ہیں کہں سے پ ils کیے جہاں سے قلل خاصیں کو سیلیکٹ کریں اور ان کو درمیان میں دسٹری بیٹ کرینے تو جہاں سے یہ اس پر آگئے تو یہ بھی وہ جیسے جیسے پر آکھیں اب ان کو بھی جیسے کرنا ہوا تو اس کے ساتھ کرنا ہے ٹریک کیا ان کو پہلے پکڑیں اس طرح سب کو پکڑیں اور اب ہی اس پر کلک کر دیں اس ایک پی جب اس پر کلک کریں گے یہ تھر algum اور ابھی جو ہے یہاں پے جو ہیں اس کے ساتھ سے tight کردیں یہ پہ جسеспر 제ائے اور اس کے طرح کلک کرنے ہیں اس کے ساتھ سب سے کلک کریں تو اس کے فاصلے برابر کرتے ہیں یہ تو اس کی برابر ہوگی ابھی ان سب کو سلیکٹ کریں اس طرح ٹھیک ہو گیا اور ان کے فاصلے کو یہاں سے کہ اس کی برابر کرنا چاہیے ہیں تو agora دنوں کو پکڑےief سلیکٹ کریں سلیکٹ کریں اور ان کے wife برابر کرنا چاہیے ان پانچوں کو برابر تقلیم کرنا چاہیے ہیں اور ابھی کتنے زبردست قسم سے ہم نے سلیکچن کر پیدا تو ان سب کو ان کی رکging کریں اور ان کو گروپ کر لیں object میں جائیں ان کو یہاں سے group کریں یہ group ہو گئے ابھی ان کو size shoot'ا کرنا ہے shift کے ساتھ ان کو تھوڑا سا size shoot'ا کر لیں اس طرح اور ابھی ان سب کو ایک group کو select کریں تو اس کو artboard کے ساتھ سے center میں کرنا ہے تو اس group select ہے اور جہاں پے click کریں یہ center اور جہاں پہ click کریں تو دیکھیں ابھی artboard کے وقت Oooh center میں جسا ایک جیسے فاصلے سے جو؟ یا یا ایسے ہو گئے ہیں تو یہ بھی مطلب کے alignment panel کا ہے option پھر آگے یہ بھلا چیز رہ گیا ہے distribute spacing مطلب کے پہلے تو اس کو بھی میں یہاں سے یہ ان کو سب کو جو ہے یہاں سے delete کرنے لگا ہوں نہیں ان سب کو تو ہی چلیں بلکہ کر دیتا ہوں سب کو ان کو delete کر رہے لگا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے دوبارہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اس طرح drag یا ٹھیک ہو گیا پھر یہ دوسرا یہ تھوڑا سا کم drag اس طرح کیا drag خوبیل کے ساتھ اس کو کپی کر دیتا ہے اس کو سوڑ کے ساتھ کپی کردی آل کے ساتھ کپی کردی اس کو آل کے ساتھ پھر کپی کردی اب اس کا size چوٹا کر لیتی تھوڑا سا یہ میں اب نے آپ کو کسیび donuts واپ물 سے سمجھانے لگا ہوں اس کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کسی بھیکن بھلا رہی ہے تو ابھی دیکھیں ہم ان کو select کریں گے ان کو جب ہم select کرتے ہیں اور ان کو top برابر کرتے ہیں ان کی top تو برابر ہوگی مطلب کہ ان سب سے جتنے بھی اوپر والی row ہے ان سب کی مدد سے ہم ان کی edge top edge, bottom edge, right edge left edge, center وہ برابر کر سکتے ہیں ان سے ہم distribute کر سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا ہم ان کے top edge برابر کر سکتے ہیں center برابر کر سکتے ہیں left edge اس طرح کر سکتے ہیں لیکن ان کا درمیانی فاصلہ اگر ہم نے برابر کرنا وہ کیسے کریں مطلب کہ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے نا ان دونوں کا درمیانی فاصلہ وہ کرنا ہے برابر تو وہ کیسے کریں تو اس کے لئے پھر یہ والے جو ہے نا یہ اوپشن ہے یہ والی مطلب کہ distribute spacing مطلب کہ ان کی اپس میں جو spacing ہے نا وہ distribute کرنی ہے تو دیکھیں جہاں پہ یہ اس طرح سارے select ہیں نا ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے نا وہ بھی ہم نے control کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے اس کو دیکھیں یہ والا اگر press کریں گے تو یہ ابھی دیکھیں ان کے درمیان میں فاصلہ جو نا یہ برابر ہو گیا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جہاں پہ ان کا درمیانہ فاصلہ کتنا ہے یہ ابھی ایک میڑے منڈو کرنے لگویں گے یہ جہاں سے کریں سٹارٹ کریں گے تو یہ اتنا فاصلہ ہے ان کا درمیانی ٹھیک ہے ابھی اس کو پکڑ کے جہاں پر مرضی لے آئیں یہ بھی اتنا فاصلہ ہے یہ بھی اتنا فاصلہ ہے تو ابھی ہم اس کو باہر لے رہتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے ان کو جب سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ پھر یہ والی جو ہوتی یہ ہے ان کا درمیانی فاصلہ یہ کیا کرتا ہے ان کے ایج برابر کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے ان کے ایجوں کے درمیان برابر فاصلہ رکھتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے ان کے سنٹر میں جو فاصلہ ہوتا ہے ان کو برابر کرتا ہے اسی طرح کے ٹاپ میں دیکھ لیں اس کو مطلب کے اس طرح اس طرح کرلیں ایسے کچھ بھی اس طرح ان کو اس طرح کرلیں مطلب کے ایسے کرلیں ٹھیک ہے یہ زیادہ ہوگا اس طرح ایسے کرلیں یہ اس کو جتنا مرضی اس کو چھوٹا کر کے ساتھ لمبا کرلیں یاد اس طرح اس کو کرلیں ٹھیک ہے اس کو نیچے رکھنے اس طرح ابھی دیکھیں ان کو سب کو سیلیکٹ کریں ایسے اور ان کو اگر سنٹر میں کرنا ہے تو جہاں سے پریس کریں یہ سنٹر میں ہو جائیں گے اس طرح ابھی ان کا یہ درمیانی فاصلہ وہ برابر کرنا ہے تو پھر یہ بھلا تو اس کو کلک کریں گے تو دیکھیں بھی ان سب کا درمیانی فاصلہ اس کا فاصلہ یہ بھلا یہ بھلا یہ بھلا تو درمیانی فاصلہ جو ہے وہ برابر ہو گیا اور اگر ہم نے ان سب کو سیلیکٹ کریں اور درمیانی فاصلہ جو ہے ایک اور چیز کہ اس کو بھی دلیٹ کرنے اس کو بھی چلو اس طرح رکھ لیتے ہیں ایسے رکھ لیتے ہیں تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ اس جو جو یہ جو لیفٹ پہ نا یہ بڑا اس کے ساتھ سے اس سے ہم نے ہر جو ہے نا اس سے دس دس پکسل ہر ایک کو دور کرنا ہے مطلب کہ دس دس پکسل جو ہے نا دس دس پکسل دور کرنا اسے تو ان سب کو پہلے سیلیکٹ کر رہے ہیں ہاں سے یہ سارے سیلیکٹ ہو گئے ہیں ابھی اس پہ کلک کرنے ہیں اس پہ شفٹ کلک اس پہ کلک جو ہی یہ کلک ہو جائے گا نا یہ بڑا تو ابھی یہاں پہ دیکھیں یہ والا آپشن بھی آن ہو گیا ہے یہ والا تو اس پہ شفٹ کے ساتھ پریس کریں یہ دیکھیں دس پکسل تو ابھی کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ سے یہ جو رائٹ والے جو ہے نا یہ دس دس پکسل اسے دور ہو جائیں گے تو دیکھیں ابھی ہمیں اس کو کلک کرنے لگا ہوں تو دیکھیں ابھی ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ دس پکسل ہو گیا ہے ابھی اس کو شفٹ کے ساتھ اس کو دوبارہ پریس کریں یہ کتنا بیس پکسل ہو گیا ابھی اس پہ دوبارہ اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں اس کے لحاظ سے یہ بیس بیس پیکسل جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں تو یہ پھر جو ہے ہمارا الائنمنٹ کے بارے میں ہے سارا کچھ تو آگے پھر کیا ہوگا کہ یہ جو ہے اس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے باقی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے کام کیا لے سکتے ہیں دیکھیں جلدی سے دیکھیں یہ ادھر سے ہم اس کو یہ نکالتے ہیں نا پلیپس اس طرح دیکھیں یہاں سے ہم نے کلیپس لگائی پھر کلیپس بیت کریں بھی شفٹ میں پھنس کی ہوں ہیں ابھی یہ چھوٹی . لگائی پھر یہ اس سے چھوٹی لگائی پھر یہ اس سے چھوٹی لگائی گا stars ٹھیک ہے میں نے تین اس طرح لگائی یہ لگاتیا ہے نا اس طرح ابھی اس کو دیکھیں رہا کر دیکھیں اس کو کلیک کیا یہاں سے کلر نا پینل کھو لیا تو یہ ایکس کو پہلے کر لیتے ہیں یہ چلیں بلو آغے والی پہ کلک کیا اس کو یا لو ,신وں سے آگے والی میشہ برقیشیا ہے اس کو رد کرلیتے ہیں یہ کو پھر راکھ اور باے اس سب کو سیلیکٹ کریں سب کو بھی ہم نے سنٹر پر حروbased کرنے کی Jakob musste جدعا یا یہی شкуپ tie کام پا ہے تو یہ ایک طرف سیٹر پر نگے اس کو کلک کریں اور Aside اور اگر ہم نے B sera کو کرنے ایک طرف سنٹر پر بھی نگے ایک طرف کو سنٹر میں ہوگی نا اور اب اس کے سنٹر پر کرنے جاں بھی کتنا زبرندس قسم کا فیکٹ پان گیا اس طرح میں نے کچھ دن پہلے آپ کو جو ہے نا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں سے ہم پکڑ کے گائیڈ بھی لگا سکتے ہیں گائیڈ آگی پھر یہ گائیڈ آگی تو اس گائیڈ کو سیلیکٹ کریں دیکھیں یہ گائیڈ سیلیکٹ ہے نا اور اس کو بھی دیکھیں اس کو پریس کریں اچھا یہ لگ ہوگی میرا کیا لگ ویو میں جائیں اور گائیڈ میں جائیں اور یہ ان لگ گائیڈ سیلیکٹ ہے یہ گائیڈ irabiہ سیلیکٹ ہوگی ہے ابھی اس کو سیلیکٹ گیا یہ اسе آپ�ר کے سنٹر میں آگدیکھیں اس کو کلک کریں یہاں وہ پیس کریں اور یہ ان کو کو پرس کریں�도DB ویو ویو اور لوگ جو ہے گائیڈ میں جائیں اور اس کو لوگ سائز جو نا جہاں کو لوگ گائیڈ پہ تو ابھی لوگ ہوگی تو اب دیکھیں ابھی سنٹر سے مطلب کہ ابھی سنٹر سے یہ بالکل سنٹر میں ہے تو یہاں پہ ابھی اب کوئی بھی شروع میں سنٹر میں درا کریں دیکھیں آلٹ پریس کریں اور دیکھیں یہ قریب لے کے جائیں سنٹر سٹارٹ ہو گیا جہاں سے دیکھیں شیفٹ کے ساتھ اور آلٹ کے ساتھ یہ دائرہ لگائیں یہ بالکل سنٹر میں لگا ہے پھر دوبارہ مطلب کہ یہ دیکھیں یہاں سے مطلب کہ یہ جو ن بھی سنٹر میں ہے سارا کچھ باہر کلک کریں یہ دفعہ یہ دیکھیں باہر مطلب یہ ہے کہ یہ alignment panel اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں سمجھے تو پھر کیا ہوگا اور شارٹ گٹ اس کے کیا تھے ہیں یہاں سے تو alignment panel کھولا پڑتا لیکن جو ہی میں نے آپ کو کہا تھا جو بھی object select کریں اس کے مطابق کا جو menu جہاں پر change ہو جاتا ہے اس کو select کریں باقی اس کا stroke wear بھی آگے اور ساتھ اس کے alignment panel بھی اس نے دے دی ہے یہاں سے بھی click کریں یہ alignment پر ہیں یہ alignment ہوگی اس طرح اگر ہم دو سے زیادہ پڑھیں art press کریں اس طرح ان تینوں کو select کریں تو دیکھیں یہاں سے یہ تینوں اس طرح select ہو جائیں گے تو ابھی دیکھیں کچھ option اور آگئی ہیں لیکن وہ alignment کا panel ابھی بھی دیکھیں یہاں ہے alignment اس کو کھلیں کے تو دیکھیں وہی سارا panel آ جائے گا جہاں سے ان کو فاصلے براپر کرنے ہیں تو یہ دیکھیں فاصلے براپر ہوگی ان کے top براپر کر لیں top براپر ہوگی ان کو ابھی center ان کے برابر کر لیں تو یہ دیکھیں تینوں جو ہیں وہ ایک جیسے فاصلے پر ہوگئے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ اس کو تھوڑی سی ویڈیو کو گور سے دیکھیں اور ان کو سیکھیں اس alignment panel کو تو کیا فائدہ کیا ہوگا کہ اس alignment panel سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو ہے نا ہمیں چیزوں کو alignment کرنے میں اور alignment جو ہے وہ خوبصورتی ہے تو یہ چیزیں لازمی سیکھنی ہیں یہ جو ہے نا graphic designing اس میں اس کی خوبصورتی کا ایک حصول alignment ہے ٹھیک ہے تو alignment آپ سیکھیں تو آپ کا design جو ہے وہ خوبصورت لگنا شکل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا پھر ہم آر آج کا alignment panel پھر ہم کل کو نئے topic کے ساتھ آئیں گے تو ابھی ہم اس کو کہا لیتے ہیں save